میں ایک مسجد ہے مغل مسجد جو کافی قدیم ہے اور وہاں پہ عزائے سرکارے سے یہ دشوہدہ کا احتمام ہمیشہ ہوتا ہے تو ایک کافر تھا ہندو تھا جو پتہ نہیں کیوں حسین کی طرف اس کا دل مائل ہو گیا تو اب اس میں تو کسی کا اجارہ نہیں ہے حسین تو سب کو اپیل کرتے ہیں تو وہ بس ہو گیا اسے عشق ہو گیا حسین سے محبت ہو گئی تو وہ اس نے ایک عشرہ قائم کیا مغل مسجد میں چونکہ ہندو تھا اس لئے خود تو مسجد میں نہیں جاتا تھا مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا تھا ہاتھ جوڑ کے اور جو بھی ادھر سے عزادار گزرتا تھا تو ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا بابا کی مجلس ہے شرکت کر لو بابا کی مجلس ہے شرکت کر لو اس کا نام غریب لال تھا خدا نے اسے اتنی ترقی دی کہ بامبے کے نامور دولت مندوں میں ہوا ہو اور اب چاروں طرف چندے دیتا تھا شبیداریوں کے چندے مجلسوں کے چندے خود اشرا کرتا تھا تو اس کا جو یعنی سیکریٹری تھا جو اس کا آکاؤنٹ کا حساب دیکھتا تھا تو اس نے ایک دن کہا کہ سیٹھ اتتے اتتے پیسے آپ دلواتے ہو مگر اس کا کوئی کھاتا بھی ہونا چاہیے کوئی حساب بھی ہونا چاہیے اس لیے کہ بعد میں جب ریسٹر مینٹین کرنا پڑتا ہے تو پریشانی ہوتی ہے تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے اس طرح کے پیسے جتنے بھی جائیں حسین سیٹھ کے نام ایک کھاتا کھول دیں حسین سیٹھ کے نام کھاتا کھول دیں اور اس میں وہ پیسے لکھتے رہیں اس نے ایک نیا ریسٹر تیار کیا جو بھی پیسہ جاتا تھا کچھ حالات تبدیل ہوئے ایک نامی جو ہے وہ ڈاؤن ہوئی گری تو اس کے بھی حالات خراب ہوئے اور اتنے حالات خراب ہو گئے کہ قرض خانوں نے ستانا شروع کر دیا تو غیرتدار تھا عزتدار تھا تو ایک دن بہت پریشان ہو کے اس نے اپنے اسی سیکریٹری سے کہا کہ دیکھو اب میں جا رہا ہوں اپنے کمرے میں اور کوئی بھی آئے تو کہنا کہ سیٹھ سو گئے ہیں یا آئے نہیں یہ کہکے اچھلا گیا اس نے بڑھ کے کہا کہ سیٹھ ایسا ہے کہ آپ اتنے پریشان ہیں آج میں ریسٹر دیکھ رہا تھا حسین سیٹھ کو آپ نے بہت پیسے دے رکھے ہیں تو انہی سے کہیں کہ کچھ دے جائیں اب اسے کیا پتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس نے غور سے دیکھا اس کو اور چلا گیا سر جھکا کے ادھر وہ حجرے میں گیا یہ بیٹھا ہوا تھا اس نے دیکھا کہ ایک جوان رہنا آیا ہے آنکہ اس کے ٹیبل پہ ایک بیگ رکھا اور کہا یہ پیسے گل لے دیکھ جتنے پیسے اس میں ہیں وہ پورے تیرے حساب میں ہیں اس نے کہا کہ آپ کون ہیں کہ تجھے اس سے کیا غرض ہے میں کون ہوں اس نے کہا نہیں آپ بتائیے مجھے بتانا پڑے گا کہ آپ نے سیٹھ سے کہہ دینا کہ حسین سیٹھ آئے تھے اور یہ پیسے دے گئے ہیں اور اس سے یہ کہہ دینا حسین سیٹھ کسی کا قرضہ نہیں رکھتا یہ تو میں لوٹا ہی رہا ہوں اس کے علاوہ بھی اگر ضرورت پڑے تو وہ مجھے بلائے میں اس کی ضرورت پوری کروں گا یہ اسی بامبے کا واقعہ ہے بہت پرانا واقعہ نہیں ہے اس زمانے کے لوگ اب بھی زندہ ہیں حیات ہیں خدا ان کو زندگی دے میں نے یہ بات اس لیے کہہ دی میرے بھائیو کہ مولا کے نام پہ سچے دل سے دل کی گہرائیوں سے ایک پیسہ بھی اگر خرچ کر دو گے تو حسین کی والدہ کے یہاں اس کی کیا جزا ہے یہ آپ تصور نہیں کر سکتے وہ کیا عطا فرمائیں گی آپ تصور نہیں کر سکتے لہٰذا مل جل کے آل محمد علیہ السلام کے ذکر کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے بہتر سے بہتر انداز میں ایک دوسرے کا تعاون کر کے مولا کی معرفت حاصل کریں مولا سے قریب ہونے کی کوشش کریں اور اس بات کی دعا کریں کہ اب بہت ہو گیا کیا کہیں یہ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے اس لیے کہ بنسبت ہمارے خدا بہت چاہتا ہے اہلِ بیت کو پوری دنیا میں یہی ہوتا ہے فلان کا قاتل پکڑا گیا اسے سزا دی گئی فلان کا قاتل گرفتار ہوا اسے سزا دی گئی فلان کا قاتل گرفتار ہوا اسے سزا دی گئی بس کیا بتائیں چھالے پڑے ہیں کلیجے میں چودہ صدیوں سے اب تک ایک آواز بھی نہیں آئی کہ حسین کا قاتل پکڑا گیا خدا جناب مختار پر رحمتیں نازل فرمائے اس کے بعد پھر اب تمنا ہے کہ حسین ابن علی کے خون کا انتقام محیا جائیں اور آخری رہبر ہمارا پردے سے آئے ہم اس فوج کے سپاہیوں میں شمار ہوں جتنے مریض ہیں انہیں شفاہ کلی عطا ہو ہم سب توفیق ذکر اہلِ بیت عطا ہو قربت آلِ محمد مصیب ہو جیئے تو اہلِ بیت کی محبت میں دنیا سے رخصت ہوں تو اہلِ بیت کی محمد